اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے فریال وکار اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر کیوں ناظرین آج کے پروگرام میں ہم لوگ بات کریں گے دوہزار بیس کے حوالے سے کہ دوہزار بیس جو سال ہے وہ لوگوں کے لیے کیسا رہا محکمہ شماریات کے مطابق تو اسے مہنگا سال ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے محکمہ شماریات نے دوہزار بیس کے حوالے سے جو رپورٹ وفاقی حکومت کو جمع کروائی ہے اس کے مطابق دوہزار بیس مہنگا ترین سال رہا اور سب سے زیادہ جو مہنگائی ہوئی وہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہوئی کھانے پینے کی چیزوں میں سبزیاں دال گوشت اور جتنے بھی آپ مسالجات استعمال کرتے ہیں کوئی بھی چیز انڈا گھی کوکنگ آئل ہر وہ چیز جس کو آپ کھانے پینے کے لیے استعمال کر سکتے تھے وہ انتہائی مہنگی ہوئی گیس مہنگی ہوئی بجلی مہنگی ہوئی گیس کا جو بہران ہے اس کا سامنا بھی کرنا پڑا ہم سب کو تو بہت ساری مشکلات کا یہ جو سال تھا دوہزار بیس یہ شہریوں کے لیے کیسا رہا جانیں گے شہریوں کی زبانی ناظرین میں اس وقت موجود ہوں اکبری منڈی میں اور ہم سب جانتے ہیں کہ مسالجات زیادہ شہر میں یہاں سے ہی جاتے ہیں یہاں سے ہی لوگ خرید کے لے کے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ جو اس وقت افیکٹ ہوئے ہیں مسالجات ان کی قیمت ہے اتنی زیادہ قیمت بڑی ہے کہ اگر ہم بات کرلیں کالی مرچ کی یا مکس مسالے کی تو ڈیڑھ سو روپے کے لحاظ سے مکس مسالہ جات جو ہیں وہ ہر کلو کے پیچھے بڑھ چکے ہیں تو اتنا مہنگا مسالہ استعمال کس نے کرنا ہے کالی مرچ کس نے اتنی مہنگی خرید کے خانوں میں ڈالنی ہے شہریوں سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم مجھے بتائیں کہ مسالہ جات اتنے مہنگے ہو گئے ہیں 2020 کا سال حکومت تو مان رہی ہے وفاقی حکومت محکمہ شماریات تو مان رہے ہیں کہ بڑا مہنگا رہا ہے آپ کے لئے کیسا رہا ہے بہت مہنگا ہے جی بادام لیتے ہیں وہ ہزار روپے کلو ہیں جو نا پہلے دو سو ڈائی سو روپے تھے اس کے بعد یعنی جو سو کی ہے وہ دو سو روپے کلو تھی یعنی ابھی یعنی بارہ سو تیرہ سو روپے کلو مل رہی ہے اسی طرح جو بھی چیز ہے باقی بھی یعنی سابنے ہیں سابن پہلے جو نا تیس روپے کی ملتی تھی ابھی ستر روپے یعنی جو نا سو تک چلے گئی ہیں سبزیاں باہر دالیں باہر ہر چیز مون سے باہر تو کھانا کیا تھا ہم نے کھانا کیا ہے پاس غریب آدمی تو بھوکا ہی مرے گا ابھی یعنی کوئی حال نہیں ہے جو نا بہت زیادہ جو نا ہوگی ہے ابھی اچھا جی غریب آدمی نہیں تو شاید بھوکے ہی مرنا ہے دوزار بیس جو ہے وہ بڑا مشکل رہا شہریوں کا یہ کہنا ہے السلام علیکم انکل کیسا گزرا دوزار بیس کا سال خیر سے اللہ تعالی ہر وقت اچھا گزارے لیکن مہنگائی کیسی رہی مہنگائی تو سب سے زیادہ دن پر دن بڑھتی جا رہے یہ آپ نے کیا خریدا ہے یہ تو ریوڑی ہے کس طرح لیے یہ دو سو بیس کا یہ بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کتنی سستی ملا کرتی تھی اسے بچے بھی نہیں شوک سے کھاتے تھے مطلب نخرے کرتے تھے کھاتے ہوئے تو وہ وہ چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے ہر چیز بیل سب چیز مہنگی ہو گئی ہے ایک چیز تو نہیں ہے حکومت جو ہے وہ سرویز کرواتی ہے محکمہ شماریات کے سروے کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ اتنی مہنگائی ہوئی ہے تو عوام تو ہر روز بتا رہے ہیں کہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے جی بہت مہنگائی ہو گئی ہے کنٹرول کریں تو اب شاید محکمہ شماریات کے سروے کے بعد ہی کوئی کنٹرول ہو جائے امید تو ہے ناظر ہم لوگ اکبری منڈی میں موجود ہیں اور ایک شہری ہیں ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام دوہزار بیس کیسا گزر آپ کا بیٹا کیا گزرنا ہے یہ گزرنا ہے پھاکے گزرتے ہیں گیس نہیں ہے نلکے کا بیل نہیں ہے سوئی گیس کا بیل بجلی کا بیل اتنا زیادہ کیا کریں اس کا بتائیں نا آپ بتائیں کیا کریں کیا کرنا ہے بل تو ادا کرنا پڑے گا بل پھاڑ تو سکتے نہیں ہم ہمیں ادا تو کرنے پڑے گی آپ تو کہہ رہے ہیں ایسے کہ مطبول ادا کرنا پڑے گا بیٹا میری بات سنیں جو آدمی آٹھ ہزار پی آٹھ سور پیہ روز کماتا ہے اس کا کیا بنے گا یہ تو بتاؤ چھے بچے وہ کھانے آل ہے تو کیا بننا اس کا مجھے یہ بتاؤ نا اس کا کیا بنے گا اس کا کچھ نہیں بن سکتا مجھے یہ بتائیں اتنی مہنگائی کی وراغ کسی سے بھی پوچھ لو مسالہ جات گھی آٹھا چینی کوئی چیز یہ پچاس روپے پاؤ مرچے تھی نواز شریف کپ چھوڑ کے گیا چالیل پہ کلو چینی پچاس روپے انہوں نے دیکھو کیا کیا چینی مل نہیں رہی آٹھا مل نہیں رہا کہاں سے کھائیں گے گھی ککنگ آئل چینی آٹھا مسالے سبزیاں دال گوشت انڈے ہاں جی سار چیز میں گھے دو سوڑ پہ کہتی ہو ایسا انڈے بیٹا ہوئے تھے مجھے بتا کبھی بھی نہیں ایسا تو کبھی نہیں ہوا میں آتے ایسے انہا خلاف ساری جنو پچھ کے دیکھو انہوں گالا کر رہی ہیں اچھا جی ان کو تو واقعی کافی ڈسپوائنمنٹ ہے اس حکومت سے ان کی شکایتیں بھی بلکل ٹھیک ہیں اسلام علیکم انکر حکومت نے کی کرنا ہے حکومت بھی کچھ نہیں کر رہی حکومت نے کی کرنا ہے حکومت کچھ کر رہی ہے یہاں نے 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 حکومت کچھ کر رہی ہے حکومت نے کی کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے انہ نے آئی کرنا ہے دو منٹ آنا ہے ساڑھے لوکاں نے ہون نے چور دے پہنے اور کی کرنا ہے ساڑھے لوگاں نے ہونے چوڑ دا پہ ہے انکل مسئلہ تو غریبوں کا ہی ہے مسئلہ غریبوں کے لیے ہی ہے ہاں مسئلہ غریبوں کے لیے جو غریب پیسر ہے نا وہی پیسر ہے باقی جو مالدار آدمی ہے نا آپ مال پہ چلے ہیں تین منٹ کے لیے اشارہ ماند ہوگا تین منٹ کے لیے آپ گارییں گن کے دکھائیں وہ بھی مہنگائی کا رونا رویں گے آپ یہ نوازشریف اسپتال سے چلے ہیں ساتھ ساتھ گارییں ہزاروں کی تعداد میں گارییں کھڑی ہیں ہزاروں کی گن نہیں سکتے آپ ان سے انٹویو کرے وہ بھی کہیں گے بچلی مہنگی ہوئی گیس مہنگا ہوگیا روٹی مہنگی ہوئی پھر تم تو نہ رونا غریب تو بچارے روئی رہے ہیں اس وقت امیر طبقہ بھی متاثر ہوا ہے حالات ایسے آگئے ہیں کہ غریب لوگ بھی رو رہے ہیں اور امیر لوگ بھی شکایت کرتے دکھائی دے رہے ہیں شہریوں کے اندر غم و غصہ پائے جاتا ہے جو لوگ بلکل بھی افورڈ نہیں کر پا رہے وہ تو واقعی بہت دوسرے میں ہیں اسلام علیکم انکل دو ہزار بیس کیسا گزرا مہنگائی کے حوالے سے کرونا لے گیا دو ہزار بیس دو ہزاری کی دیکھیں کیا کیا لے جاتا ہے نہیں محکمہ شماریات کے مطابق تو دو ہزار بیس بڑا مہنگا سال گزرا تو آپ کے خیال کے مطابق کیا ایسا ہی تھا انتہائی مہنگا سال تھا اس میں عذاب الہی بھی تھا اور اس میں مہنگائی بھی تھی کون کون سی چیزیں مہنگی ہوئی آپ کو لگتا ہے مہنگی ہو گئی جو گروسری ایک مہینے کی پندرہ ہزار آتی تھی بیٹا وہ تیس پہ ہو گئی ہوئی ہر چیز مہنگی ہے یہ اکومت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اکومت جو سی بھی ہے مہنگائی کنٹرول ہی نہیں ہونی کیوں کیوں نہیں ہونی کس نے کرنے پھر یہ نہیں ہو سکتی جب تک حکمران خود نہیں ماندار ہوں گے نیچے کا معاشرہ کیسے ماندار ہوگا بلکل جب تک حکمران خود نہیں ماندار ہوں گے تب تک باقی نیچے کیسے بہتری ہوگی السلام علیکم مجھے یہ بتا دیں کہ دوزار بیس کیسا گزرا آپ کیا جی دوزار بیس تو بہتر گزرا ہے لیکن کرونا کی وجہ سے تو میرے خیال میں بہت بورا گزرا ہے اور مہنگائی ظاہری بات ہے جب کرونا ہے کاروبار بن ہوئی مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے آپ دیکھ لیں چینی ایک سو بیس سو پہ تک پہنچ کی ہے تو اب بھی ٹھیک ہے چلو پھر بھی بہتری آگئی ہے تو منگائی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور بکی اللہ کرے کہ بہتری ہو جائیں اچھا جی چینی آٹا دالیں سبزیاں ہر چیز انتہائی مہنگی ہوئی مسالہ جات ان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لوگ لے جایا کرتے تھے بڑے سانی سے گھر میں ایسے عام ہوتے تھے اب تو مسالہ جات بھی انتہائی مہنگے ہو چکے ناظرین اکبری منڈی میں ہم لوگ موجود ہیں اور یہ مرکز ہے جہاں پہ سارے مسالہ جات آپ کو ملتے ہیں ہر طرح کے اور تقریبا پورے شہر میں یہاں سے سپلائی جاتی ہے یہ ایک دکاندہ ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مسالہ جات میں سب سے زیادہ مہنگی کون کون تھی چیزیں ہوئی ہیں مسالہ جات میں جو چیزیں مہنگے ہوا جیسا یہ زیرہ مہنگا ہو گیا اور یہ موٹا لچی مہنگا ہوا جافل مہنگا ہو گیا بادیا خطا ہی بلکل اسمانوں تک پہنچ گیا کیا ریٹ ہے اج کل اس ٹیم چلتے ہیں اگر بندہ کارٹینال اسی طرح خریداری کرتے ہیں اٹھارہ سو اور پی میں کلو پہنچتے ہیں اگر ہماری دکاندار کے طرح کوئی کارٹن دو کارٹن لیتا ہے انیس سو ساڑی انیس سو اور پی میں ہوتا ہے اور اس تو علاوہ سبز لاچی مہنگا ہو گیا اور اس تو علاوہ یہ کی نامہ گا جلواتری جو آنا وہ مہنگا ہو گیا کالی مرچ پہلا چھے پانچ سو ستر ملتا تھا پانچ سو پچاس آج کل ساڑی چھے سو اور پی ملتا ہے وہ بھی مہنگا ہو گیا زیرا پہلا ملتا تھا تقریباً تین سو آسی چار سو اور پی ملتا ہے آج کل چار سو آسی پانچ سو بیس پنچ گیا بیس آزار پی مان اور وہ جو ثابت مرچہ سرخ ثابت مرچہ سرخ جو گول ہے اگر نو آج کل چھتیس آزار پی مانی نو سو اور پی کلو پڑ گیا نو سو اور پی کلو بڑا ہے تو بس تقفر اللہ نو سو اور پی کلو ہو گیا ملتا تھا چھے سو ساڑی چھے سو اور پی میں ملتا آج کل نو سو اور پی ہم خود بیچتے ہیں بیس رپی کمائی پر اور یہ جو پی سی ہوئی ہے پی سی مرچہ ساتھ سو بیس رپی ریٹ چل رہا ہے پہلا چھے سو رپی پانچ سو آسی تقریباً ایک سال پہلا یا دو سال پہلا یہ چیزیں تین سو ساٹھ رپی میں تھا آج کل دو آزار بیس میں یہ چیزیں ملتا ہے نا ساتھ سو بیس رپی اور دو آزار ستارہ میں یہ ملتا تھا چار سو آسی رپی عام لوگ بیچتا تھا چار سو ساٹھ چار سو پچاس آتا تھا آج یہ دو آزار پی ریٹ ہے کہ اس چیز کا چار سو ساٹھ سے دو ہزار تک چیزیں جو ہیں وہ آ چکی ہیں تو انتہائی یہ جو ہے وہ ہمارے سامنے حیران کن سچیشن ہے اور اتنی مہنگائی وہ بھی مسالہ جات میں سمجھ سے باہر ہے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اکبری منڈی میں ہم لوگ اس وقت موجود ہیں اور ایک کے بعد ایک جو چیزوں کی قیمتیں بڑھتی گئیں اس کے اوپر شہریوں کی شکایتیں ہم نے سنی دو ہزار بیس ختم ہونے کو آ گیا ہے لیکن مہنگائی نیچے نہیں آئی اور بلکہ مسالہ جات ابھی تازہ ترین خبری ہے کہ مسالہ جات جو ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں تو کوئی خاتون ہے ہمارے ساتھ ان سے پوچھتے ہیں السلام علیکم مجھے بتائیے گا کہ دو ہزار بیس کیسا گزرا آپ کا مہنگائی کے حوالے سے انشاءاللہ کل پر سوں خیر سے گزر جائے گا اتنا زیادہ کہ میں اس کو بیانی نہیں کر سکتی کیونکہ ہر چیز جب سنتے ہیں چینی کیا آٹا کیا نمک مرچ زیرا کوئی بھی چیز ہے ہر چیز مہنگی ہے تو غریب آدمی کہاں جا رہے کس سے کہیں جب ان سے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں باجی پیچھے سے مہنگ ہے اور اگر پیمٹ لیتے بھی ہے پیسے لیتے بھی ہیں چیز ویسے اچھی ساف ستری نہیں ہے تو انسان کیا کرے میں کہتے ہوں کہتے ہیں حکومت آئے گی تو غریبوں کی سنی جائے گی میں کہتے ہیں حکومت آئی ہے غریبوں کی کیا سنی جائے گی ہے وہ کہتے ہیں جو غریب ہے اسے بھی نہ چھوڑے ایک بھی نہ رہے غریب تو کیا ہماری حکومت ایسا کر رہی ہے میں کہہ رہی ہوں اگر بڑے اچھی ہیں تو نیچے جو ہے جتنا تقبہ ہے وہ سارا خراب ہے جب بڑے کرسی پہ بیٹھے ہیں میں نا انہیں کچھ پتہ نہیں ہے باہر کیا ہو رہا ہے انہیں چاہیے باہر نکلیں نکل کے اور دیکھیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے آنٹی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اگر آپ اپنے گھر میں بچوں کا خیال نہیں رکھیں گی آپ سارا دن ان کو توجہوں نہیں دیں گی آپ صرف بیٹھی رہیں گی تو بچے بگڑ جائیں گے آپ نیچے کا معل کیسے دیکھیں گے جیسے گھر کا سسٹم ہے بلکل ملک بھی ایسے ہی ہے ان کو چاہیے کہ وہ آ کے سب کو دیکھیں اور دیکھیں آ کے ریڑ دیکھیں گاہ کو دیکھیں کیسے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز لے کے چاول ایک بوری ہے نیچاول آ رہا ہے پچپن سو کا توڑا دے رہے ہیں لیکن جب گھر جا کے دیکھیں دکھاتے کچھ ہے نکلتا کچھ ہے تو کیا وہ کیا کرے گی وہاں کہاں سے لائیں گی مجھے بتائیں آٹا سستہ ہے چینی سستی ہے مسالے سستے ہیں سبزی گوش دال انڈا کوئی چیز سستی نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے اس سے بڑھ کے چوری ہو رہی ہے دکیتی ہو رہی ہے ہر چیز ہر فراد ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا ہر کوئی چیز نہیں جائیں وہ آپ کو دکھاتے کچھ ہے دے کچھ رہے ہیں اور کس کس انسان لڑے کس کس سکے یہ تو آپ کہنی بیان نہیں کر سکتے غریب آدمی کہاں سکھائے گا پیغام کیا ہے حکومت کے لئے میرے حکومت کے لئے یہی پیغام ہے پلیس آپ اپنے ملک کو دیکھیں عوام کو دیکھیں ان کا ساتھ دیں ان کا خیار رکھیں ان کی جو پرائیوٹ ملازم ہیں ان کی تنہائی تک نہیں بڑھا رہے وہ ان کو دوزار بھی تنہائی نہیں بڑھا رہے ان کی تنہائی اتنی ہیں وہ کہاں جائیں اور کیسے بلکل لکھرہ جات اتنے زیادہ ہے لیکن آمدنی نہیں بڑی مجھے بتائیں کہ دوزار اکیس خیر سے آرہا اللہ تعالیٰ سب کے لئے اچھا کرے مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کو کیا امید ہے کہ دوزار اکیس کیسا گزرے گا جیسے حالات ہیں وہ تو یہی ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات اچھے کرے ہمارے جو حکرمان ہیں ان کو نیکی کے ہدایت آر فرمائے جو نیچے تقبیہ ان کو بھی نیکی کے ہدایت آر فرمائے اور وہ صحیح کام کرے اور سب کے ساتھ اچھا سلوک احتیار کرے بلکل جی امید یہی ہے کہ دوزار اکیس اچھا ہوگا اور دعا بھی یہی ہے لیکن دوہزار بیس میں شہری جو ہیں وہ بڑے ڈسپوائنٹ رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے ایک اور بھی ہمارے ساتھ نوجوان موجود ہیں شہری جو ہیں وہ زیادہ تر ہمارے نوجوان نسل ہی ہماری زیادہ تر جاتی ہے بزاروں میں گھروں سے سودا وغیرہ لینے گھر کے بچے جاتے ہیں کیسا راجی دوزار بیس چیزوں کو آپ اگر ہم چیزوں کے لیے آسے دیکھیں تو چیزوں کے لیے آسے تو بہت زیادہ مہنگائی ہے اس کے علاوہ چیزیں جو سی ہیں بہت زیادہ مہنگی مر رہی ہیں کوالٹی ان کی وہ نہیں رہی جو پہلے آیا کرتی تھی اگر یوتھ کے لیے جیسے عمران خان کہتا ہے کہ اس نے یوتھ کے لیے کچھ کیا تو یوتھ کے لیے اس نے بس ایک ان کو ایک لولی بوب دیا پیپر کے نام سے کہ پیپر پڑھائی سے چھڑا دیا جا رہا ہے لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں پب جی کھی رہے ہیں گیمز میں انٹرسٹ لے رہے ہیں کوئی کسی قسم کی ان کی ایکٹیویٹی باندھ کرتی جا رہی ہے جیسے ہی ایجوکیشنل انسٹیٹویشن کھلتی ہیں تو ان کو کہا جاتا جی ایسو بیس پہ عمل نہیں ہو رہا کرونا کی تعداد بڑھ گیا انہیں باندھ کر دیا جائے اب یہاں دیکھیں یہاں کتنے ایسو بیس پہ عمل ہو رہے ہیں یا دکانوں پر کتنا ایسو بیس پہ عمل کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کسی گورنمنٹ دارے میں چلے جاتے ہیں کسی پولیس ٹیشن میں چلے جائے تو کہاں ایسو بیس پہ عمل کیا جا رہا ہے کوئی ایسو بیس پہ عمل نہیں ہو رہا اس کے علاوہ جیسے انسٹیویشن کھلتی ہیں وہاں انہیں کہہ دیا جاتا ہے ایسو بیس پہ عمل نہیں ہو رہا تو انہیں باندھ کر جیا مہنگائی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جتنے بھی گھر کے سودے میرا حیال ہے آپ لینے جاتے ہوں گے پہلے میں اور اب میں کتنا فرق دیکھا فرق تو اس لئے ایسے دیکھا جائے تو بہت زیادہ آگیا ہر چیز کی ڈبل قیمت ہو گئی ہوئی ہے تو اس لئے ایسے جونسہ ہے کہ بہت زیادہ آگیا ہوئی ہے آٹھا جو ملتا تھا کہ آٹھ سو روپے کا جو توڑا دیا جاتا تھا وہ اب ایک ہزار ستر گیارہ سو کا ملتا ہے اور اگر آپ کو تھوڑی اچھی کوالٹی چاہیے تو گیارہ سو پچاس بارہ سو کا ملتا ہے تو ابھی یہاں کیا خریدنے آئے تھے یہاں تو ہم مہینے گا راشن وغیرہ چیزیں خریدنے آئے تھے کہ دالیں چینی وغیرہ دالیں چینی وغیرہ کیونکہ یہ مرکز ہے تو کچھ سستی لگی یا مہنگی ہو گئی اور پچھلے سے مہنگی ہے کافی زیادہ میدہ ایٹی فائی فر پر کلو ہے میدہ ایٹی فائی فر پر کلو ہے میدہ جی پچاسی روپے کلو ہو چکا ہے لوگ اپنا سامان کریدنے گھر کا گروسری وغیرہ لینے آتے ہیں لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ اکبری منڈی میں یہ صورتحال ہے تو سٹورز کے اوپر کیا حالات ہوں گے اسلام علیکم کیسا گزرہ جی دوہزار بیس آپ کا دوہزار بیس بھانگائی کے لحاظ سے تو غریب آدمی کے لیے تو بہت برا گزرہ ہے اس نے تو بھانگائی غریب آدمی کا کمر توڑ کر رکھ دی غریب آدمی کے بس میں نہیں ہے ابھی کہ اپنے گھر کا گزارہ کس طرح کریں کیا پکانا ہے کیا کھانا ہے آٹا چینی دال گوش سبزی مسالہ جاد گھی کوکنگ آئل انڈا ہر چیز تو آپ مہنگی ہو گئی ہے بڑی زیادہ آپ دیکھ لیں دوہزار بیس سے پہلے آٹے کا جو تھیلہ تھا وہ تقیباً سات سو روپے ریڈ تھا ابھی جو ہے وہ نو سو سے اوپر مل رہے ہیں نو سو بیس نو سو تیس روپے میں ریڈ چل رہے ہیں جو سرکاری ریڈ ہے وہ آٹ سو ساٹھ روپے ہے مگر آٹ سو ساٹھ میں ویلے بل نہیں ہے جو ویلے بل ہے وہ آٹا ایسا ہے کہ جیسے آپ کسی بینس کو ڈال لیں اور انسان کو ڈال لیں ایک برابر ہے اور گھی آئل دیکھ لیں ابھی دوہزار انیس میں کیا ریڈ تھا دوہزار انیس میں جو آئل گھی تھا جو آئل تھا وہ دو سو روپے صوفی اچھی کوالٹی کا دو سو روپے لیٹر ملتا تھا ابھی آپ دو سو ستر پہ لیٹر ہے آج اس کا ریڈ یعنی کہ ستر پہ ایک لیٹر میں ایک سال کے اندر دوزار روپیس میں پڑھ گئے اور ڈرائی فروٹ کا تو میرے حال ہے اس سال تو سوچا بھی نہیں ہوگا ڈرائی فروٹ تو وہ غریب آدمی کے تو ایسے ہی ہے جیسے بس خواب میں دیکھ لے تو اسی میں گزارہ کر کے تو بس سوچے تو اچھی بات ہے جی گریب آدمی کے لیے تو یہ ساری چیزیں کوئی لگجری آئٹم سے کم نہیں ہیں کوئی ہیرے جوارات کی طرح ہی ہو گئے ہیں ان کے لیے ڈرائی فروٹ خاص طور پر لیکن باقی جو عام مسالہ جات سالن وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں وہ بھی اس وقت ان کی قیمتیں بھی آسمانوں تک پہنچ چکی ہیں اسلام علیکم انکل ہر چیز اتنی مہنگی مسالے دال سبزی چینی یہ ٹوفیز یہ مرچ مسالے ہر چیز کیا ہو گیا ہر چیز کو بس ایسے ہی ہے آئیسے تو نہیں چاہ رہا یہ تو شروع سے ہی ہے ہمارے ملکہ یہ ہی آل ہے بس لیکن دو ہزار بیس کیسا رہا بس ٹھیک ہی ہے وہ ہی جو پرانی معاملہ تھے جو پرانی مشکلات ہی وہ ابھی ابھی ہوئی چاہ رہی ہیں جو بھی دور آتا ہے وہ ہر بندہ یہ کہتا ہے جی منگائی ہے منگائی ہے بس اس کی طرح کا معاملہ آپ کو نہیں لگا کہ زیادہ ہوئی میرا تو خیال ہے کہ یہ اچھی کہہ لے کہ جو سرمایہ دار بغیرہ ہو گئی ہے جمارے جاگی دار ہو گئے زمی دار بغیرہ ہو گئے ان کا جو ہے بہت زیادہ رول ہے نا اس چیزوں میں سمجھائیے نا وہ ہر چیز ان کے کنڈول میں ہے لیکن پھر بھی یہ محکومت کا بھی ہوگا لیکن ان کا جو ہے نا کریکٹر زیادہ ہے پہلے کوئی چیز نہیں آتی تھی نا مسال آپ لے لیں کوئی بھی چیز بادام آگے گروہ بغیرہ شکر کوئی چیز آتی تھی نا تو اس کی قیمت کام ہوتی تھی لازمان جو ہے نا اگر گوڑے ایک سو یا ایک سو بیس روپے کلو ہے نا تو نیا نا تو اس کا دیر پچاس روپے کلو ہو جائے نا رات کو بھی یہی باتیں ہو رہی تھی نا لیکن لوگوں نے اب ایسا کنڈول اپنے آدمے رکھا ہے کہ چیز کوئی مر نیچے نہیں آنے دیتے ہیں بلکل جی انکل کا یہ کہنا ہے کہ مافیا بڑا سٹرونگ رہا ہے اس پورا سال خاص طور پر ابھی جو مافیاز ہیں ان کا زیادہ قصور ہے مسنوعی مہنگائی لوگ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار بیس میں زیادہ نظر آئی اور حکومت کا کنٹرول نہیں نظر آیا مجھے صرف یہ بتا دیں دو ہزار اکیس کے حوالے سے کیا امید ہے کیسا ہوگا دیکھیں کیا تو رہے ہیں بہتری ہوگا یہ ہمیں تو یہی بتایا جارہ جی کہ اب زیادہ قرضے وغیرہ اتاریں گے ان کا رجان گورنمنٹ کا اس طرف زیادہ ہے اب یہ بھی جو ہوگا صاحب کے سامنے آجے گا دو ہزار اکیس کے بارے میں امید تو ہے کہ اچھا ہوگا کیونکہ قرضے وغیرہ ملک کے اتر جائیں گے حکومت کے مطابق تو پھر شاید کوئی بہتری ہو جائے اسلام علیکم علیکم السلام آنٹی بتائیے کہ دو ہزار بیس کیسا سال رہا بہت ہی گندہ کیوں ہر چیز سے جو ہم دو ہزار کی لیتے تھے وہ پانچ ہزار کی بھی نہیں آ رہی پانچ ہزار میں بھی نہیں آ رہی تو کمائی کہاں سے آئے گی تو چورییں کریں گے اس لئے چورییں کیوں ہو رہی ہیں زیادہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کتنا ہمارا ملک خراب گردش میں جا رہا ہے تو یہ اس لئے جا رہا ہے کوئی کسی کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے اپنی مرضی سے جو چاہے وہ دے رہے ہیں بھاؤ اچھا جی اپنی مرضی سے سارے بھاؤ دیے جا رہے ہیں مسالہ جات کتنے مہنگے ہو گئے ہیں مرچان تو کہاں سے کہاں نو سو ہزار روپے پہنچ گئے کون کھائے اتنے مہنگے مسالے کون پکائے سبزیاں گوشت دالیں کیا کھانے لوگوں نے کیا کھائیں کیا کھائیں گے پھکا کچھ بھی نہیں کھا سکتے کوئی چیز نہیں ہے سستی بلکل جی کوئی چیز بھی سستی نہیں ہے ہمارے ساتھ اور بھی شہری موجود ہے آئیل بی ڈبل مہنگا جو ہم پہلے لیتے تھے وہ ہر چیز ڈبل ہے چکا ہے اور اب جو چیز ہم دو ہزار میں خرید لیتے تھے وہ پانچ ہزار میں بھی نہیں ملتی یہ کہنا ہے شہریوں کا کیسا رہا جی دو ہزار بی صاحب بیکار جیسے انہوں نے کہا بلکل بکواس اور اتنی مہنگائی ہو گئے ہر چیز مہنگی ہے چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی ہر چیز مہنگی ہے ابھی آپ نے کیا گرم مسالہ پوچھا کیسے بتایا چالیس روپے چھٹا ہر چیز ایسے ہی مہنگی ہے اور دیکھیں نا ہر جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں کون سی سفائیاں ہو رہی ہیں یہاں پر بتائیں آپ کچن کیسے مینٹین ہو رہا ہے کیسے چل رہا ہے آپ کا کچن کا سارا سرکر بہت مشکل سے جو پہلے ہم پانچ پنچ کلو دس دس کلو لے آتے تھے وہ اب ہم کہتے ہیں چلو کلو ہی لے جائیں کیونکہ ظاہر ہے ہمارے اخراجات اتنے نہیں ہے مہینے کا پہلے تین چار ہزار میں بھی آ جاتا تھا اب دس ہزار میں آٹھ ہزار سے کم نہیں آتا ہے اور چیز بھی کم چیز بھی کم اور اس کی کی بھی بڑھ گئی ہے سامنے کمانجی اموالیکم اسلام آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ مغائی کے بارے میں پوچھنا ہے بس یہ پوچھنا ہے کہ دوزار بیس کیسا گزرا آپ کا بہت ہی پورا گزرا کیونکہ جہاں ایک کلو چیز کھانی تھی ایک پہو بچوں نے کھائی ہے تو جو پہ وہ بھی نہیں بچوں کو مل رہی ماما بب نے اتنی مشکل سے بچوں کو پڑھایا ہے میں نے ماشاءاللہ ایسی سی بچے کو کروایا ہے ایک بچے کو ایمکوم کروایا ہے اس کو جو پہ نہیں مل رہی چودہ ہزار سے بھی نہیں کوئی رکھرا تو کیسے ہم گزارہ کریں ایک پہو پہو چیز لے یہ اتنی تھیلے لے کے جاتے تھے نواز شریف کے دور میں جب کا یہ کہاں آیا ہے مہنگائی کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے اتنے تانگیاں اتنے تانگیاں کہ ہمارے پاس ہوتا ہے عوام جو ہے وہ کافی شکوے کرتی دکھائی دے رہی ہے سلام علیکم آنٹی آنٹی مجھے یہ بتا دیں کہ دو ہزار بیس کیسا گزرا آپ کا دو ہزار بیس بہت ٹف کیوں مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ مہنگائی ہے اور جینہ دشوار ہو گیا ہے انسان کے لیے جب سے یہ پی ٹی ایویاں لے آئے ہیں انہوں نے تو جینہ دو بھر کر دی ہے آپ یہ یہاں پہ کیا خریدنے آئی ہیں مسالہ جاں یہ میں چاہے لینے آئی ہوں ادھر سے تو کس طرح یہ بھی مہنگی ہو گئی ہے ہاں یہ میں ادھر سے پیکٹ دو سو کا لے کر جاتے تھا اب یہ دو سو تیس کا دے رہے ہیں مسالے 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 بھی بہت ہاتھ چیز بہت مہنگی ہے اتنی مہنگی ہے کہ بے حساب بے حساب مہنگائی ہو چکی ہے سامنے کا وقت مالکم آسلام کیا وجہ ہے چیزیں اتنی مہنگی کیوں ہو رہی ہیں ہر مسالہ بڑھ گیا ہے کالی مرچ گرم مسالہ ہر چیز کے اوپر پیسے بڑھ گئی کیوں آخری سٹیج آگئی اس کے کس کو آلویدہ ہے باسا مران خان کو کیوں حکومت کا قصور ہے حکومت کے ناہلی ہے اچھا محکمہ شماریات کا تو اپنا سروے بتا رہا ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے آپ کا کیا خیال ہے آپ کے سامنے ہی ہے کوئی پیغام حکومت کے لئے کچھ بھی نہیں کوئی پیغام نہیں ہے حکومت کے لئے حکومت کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے بس یہی ہے کہ ان سے چھٹکا رہا ہو تو بہتر ہے اچھا جی حکومت سے فی الحال شہری کافی شکایتیں کر رہے ہیں اور کومن ہے مسئلہ مہنگائی ایک بریک کے بعد بارہ حاضر ہوں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین اور ہم لوگ آج اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں دو ہزار بیس کو محکمہ شماریات نے تو مہنگا سال ڈیکلیئر کر دیا ہے اور شہری یہ بات ہر روز بتا رہے تھے لیکن شاید کوئی ان کی بات سن نہیں رہا تھا آٹا چینی دال گوشت انڈے گھی کوکنگ آئل سبزیاں مسالہ جات ہر چیز خاص طور پر کھانے پینے والی اشیاء کے لحاظ سے یہ سال بڑا مہنگا رہا ہے اور میں اس وقت اکبری منڈی میں آئی ہوں اور لوگوں سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ دو ہزار بیس ان کا کیسا گزرا حسام لیکم انکل وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انکل دو ہزار بیس کیسا رہا آپ کس لحاظ سے مہنگائی کے لحاظ سے مہنگائی کے لحاظ سے بدترین سال ہے عمران کی حکومت جو آئی ہے یہ ہمارے لیے اس نے بڑے بڑے اعلان کیے تھے میں یہ کر دوں گا میں فلان کر دوں گا بجلی مہنگی بلنا ادا کرو یہ کرو وہ چور اور ڈاکو تھے لیکن ان چور اور ڈاکیوں کے دور میں آٹا جو ہے ہمیں جو ہے وہ ستر سے پچھتر بے عام ملتا تھا وہی آٹا اب ایک سو بیس ایک سو دس کا مر رہا ہے اسی طرح چینی جو ہے وہ ہمیں پنچالی سے پچاس روے عام ملتی تھی آج وہ سو سے اوپر چلی گئی ہے اسی طرح سبزیات جو ہیں وہ سو سے کم نہیں ہے بڑھ سے بڑھ کے مہنگائی ہے بدترین قسم کی مہنگائی ہے کوئی کسی قسم کی اکومت کی نا نہیں ہے اکومت کا کوئی نام نہیں ہے اکومت کی کوئی نام والی چیز نہیں ہے اس لیے کہ یہ اندرون شہر میں رہتا ہوں میں ہر طرف گنگی کے ڈیر لگے ہوئے ہیں صفائی کرنے والا کوئی نہیں ہے بیماریاں پھیر رہی ہیں صفائی کا انتظام نہیں ہے گلی کوچوں میں گٹر جو ہیں وہ پانی بارنے کر رہا ہے یعنی کہ اچھا نہیں رہا ہے اچھا نہیں رہا دوہزار بیس ان کے لیے تو بڑا مہنگا رہا اور بڑا برا رہا بہت ساری شکایتیں ہیں اور بھی شہریوں سے بات کرتے ہیں ناظرین دوہزار بیس میں ہر طرح کا کاروبار متاثر ہوا ہر شہری پریشان ہوا ہر دکاندار پریشان ہوا ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں دکاندار ہیں ان کی دکان ہیں ان سے پوچھتے ہیں سامنے کھو انکل دوہزار بیس مہنگائی کے لیے آسے کیسا رہا بہت ہی برا آپ کے سامنے ہے جو حالات ہے ملک کے کاروبار تو بہت متاثر ہوا تین چار ماہ تو ہم گارے میں بیٹھے رہے ہیں اس کے بعد لوگڈون تھوڑا سا کھلا ہے اس کے ساتھ سے پھر کاروبار آپ کے سامنے نہیں ہے یہ راشت کی بات نہیں ہے جو کاروبار ہوتا نا جو دکانوں پر گاگ آتا نا اس کو کاروبار بولتے ہیں یہ راشت تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے لگے گا حصے کہ کورونا بے بہت پھیل جائے گا وہ تو آپ کی بات صحیح ہے لیکن کاروبار جو پہلے ہوتے تھے وہ نہیں ہے انکل کھانے بھی نہیں کی اشیاء سب سے زیادہ مہنگی ہوئی اس سال مسالہ جات سے لے کے سبزیاں دال گوشت ہر چیز کیا کہیں گے بس یہی کر رہے گا اللہ تعالی ہمیں مدد یہ ایسا وقت دے جانا ہے آگے اس سے کوئی مجھے بہتری کی نظر نہیں آ رہا اس سے بھی زیادہ میرے حساب سے منگائی ہوگی انکل کے حساب سے دوہزار اکیس دوہزار بیس سے بھی زیادہ مہنگا رہے گا اور یہ ناؤمیدی ظاہر ہے اسی وجہ سے ہے کیونکہ حکومت سے ابھی تک لوگوں کو کوئی بھی سیٹسفیکٹری چیز جو ہے وہ آتی ہوئی دکھائی نہیں دی السلام علیکم مجھے بتا دیں دوہزار بیس جو سال تھا کاروبار کیسا رہا مہنگائی کیسی رہی کیسا گزرا سال جس طرح پہلے کے علاعتیں اس طرح ہی ہیں یہ جو دیگر حکومت آئی نا تقریباً نواز شریف اور درداری وہی علاعت چلتے آرہے شروع سے یہ کوئی خان صاحب کی مطلب میربانی نہیں ہے یہ تو ہر حکومت کر رہی ہے مطلب نیا پاکستان کو ہی نہیں آیا نیا پاکستان کیوں نہیں آیا چوروک پہ کیا نامے ہم نے زہر ڈالا ہوا ہے چور آنے ہی ری لندن سے ٹھیک ہیں یہ نیا پاکستان ہے چوروک ہم نے رولایا یہ نیا پاکستان ہے تو عوام کو کیوں رولایا اتنا عوام کا کیا قصور ہے یہ تو ہمارے عمال ہے نا عمران خان کو اس پہ نہیں کہنا چاہیے کہ عمران خان یہ کر رہا ہے یہ جو نیچے طبقہ ہے جو نون لیگا جو تاجر ہیں ان کا سب کام ہے شاید ہمارے عمال ہوں اسلام علیکم علیکم سلام کل اتنی مہنگائی ہو گئی ہمارے عمال ہیں اس منگئی تو زیادہ غریب عوام کے کیا حال ہے غریب کو جو حال حال جو رہے سب غراب ہیں جو یہ سارا دیکھو کاروبار ہے اور منگئی زیادہ ہے یہ بچہ ہے ہمارا ابھی تو کام سے پیر رہے ہیں کام ڈھونڈ رہا ہے کام تو ہے نہیں ملنے نہیں اور سبزیاں دال مسالہ جات یہ سب چیزیں وہ کس ریٹ پر مل رہے ہیں وہ بھی منگا ہے نا وہ بھی منگا ملتا ہے بس مختلف مختلف ریٹ ہے دکانوں میں حکومت کو کیا پیغام دیں گیا حکومت کو یہ دے گا کاروبار بھی نہیں ہے یہ غریب لوگوں کا کیا کرے گا تو آپ ابھی یہاں کس کام سے آئے ہیں بس کام مزدوری کے لیے آئے ہیں ابھی تو ملنے نہیں ہے کچھ نہیں کرتے یعنی نہیں میں نہیں ملنے نہیں ابھی تو ملنے کٹھا ہے یہاں اکبری منڈی میں یہ کوئی نہ کوئی مزدوری ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں کہ شاید کوئی کام کر سکیں اور کوئی کام انہیں ملنے ہی رہا لوگوں کی مشکلات بہت زیادہ ہیں اور انہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا السلام علیکم آنٹی 2020 کیسا گزرا آپ کا اچھا شکر اور مہنگائی کیسی رہی میں تو کہہ رہی بہت ہی ان کو کام ہے تو زیادہ کر دے کام ہے مہنگائی زیادہ ہونی شاہی ہے کیونکہ قریب رام سے تو جی لے گا جو مر جائے گا اچھا جی ان کا کہنا یہ ہے کہ اتنی مہنگائی ہونی چاہیے کہ قریب مر جائے کیا کیا چیزیں سب زیادہ مہنگی لگتی ہیں سارا چیزیں مہنگی یہ کون سی سستی ہے دال سبزی سارا کشی سے مہنگا ہے غریب تو نہیں کھا سکتا مسالے سارا کشی مہنگا ہے سارا کشی کہہ دیئے میں نے آج مسالے بھی مہنگے ہو گئے ہیں سارا کچھ ہی مہنگا ہے گرم مسالہ سرخ مرچ ہر چیز ابھی کیا کرید رہی ہیں رومال کرید رہی ہیں چلیں یہ تو کچھ سستہ مل گیا ہوگا یہ تو ماریا اپنی دکان ہے اچھا اس لیے سستہ مل گیا ہے پیغام کیا حکومت کے لیے کہ مہنگائی اور زیادہ کرتے ہیں ہاں جی ان کو ہر زیادہ کرتے ہیں اچھا جی ان کا پیغام تو یہ ہے کہ مہنگائی اور زیادہ کرتے ہیں تاکہ گر یہ بچے ہی نہ ناظر امارے ساتھ ایک شہری موجود ہے ان سے بھی پوچھ رہتے ہیں کہ ان کے لیے دوہزار بیس کیسا رہا اسلام علیکم بیٹا وہ دوہزار بیس تو اتنی مہنگائی تقریباً 2008 سے لے کے نہیں ہوئی جتنی یہ ایک سال میں ہوئی ہے کیونکہ یہ تبدیلی آگئی ہے کیونکہ وہ وزیراعظم نہیں ہے وہ کرکٹ کھیلنے والا ایک گیمر تھا وہ کرکٹ کھیل رہا ہے وہاں کے ساتھ بھی جیسے اس کی سپورٹ میں ہوتا تھا بکار یونس میرے شہر کا ایڈی کا رہنے ہالا میرا دوست بھی ہے اسے بکار یونس کے بجائے وکی کہتے تھے جہاں کا رہنے ہالا میں وہاں کے رہنے ہالا ہوں یہ ابھی بھی ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے یہ ابھی ہو رہا ہوگا یہ ڈائسہ رہ گئے اس سے بھی پورا ہوگا تو یہ جو اتنی آج مسالے مہنگے ہو گئے ہیں اتنی مہنگی کالی مرچ گرم مسالہ کس نے سالہ کڑھا ہے وہ تو بیٹا بھائی محل میں اسے کیا ہو اس نے سیلٹ کھانا ہوتا ہے وہ یہ مرچے مسالے تو نہیں کہتا تو ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ کیا کریں ہم پاکستان چھوڑ دیں اور گیا کریں گے آپ پیغام کیا دیں گے حکومت کو کومت یہی ہے کہ وہ اپنا اگر نہیں اسے سمجھا رہی ہے ڈائسہل میں وہ کہہ رہے کہ میں ابھی سیکھا ہی کچھ نہیں ہوں اگر نہیں سیکھا تھا آگے ڈائسہل میں کیا سیکھا جتنے بھی اس کے ساتھ آئے ہیں پارلٹی میں وہ ٹریننگ شدہ آئے تھے ہاں وہ تو پہلے کہی تھے وہ تو پہلے کہ ہے جو وزیر خارج اپنا ہے شہر شید ہے اب وزیر خارج اپنا ہے ایک سیڈ ہے اس کو تو وزیر خارج اپنا ہے اسے جانتا کوئی نہیں وہ تو یہ ملک کا پیڑا گرک کرنے ہالا ہے جو اسے کہے گا ادھر آیا ہے ادھر آیا ہے مجھے بتائیں دوزار اکیس کے بارے میں کیا امید ہے دوزار اکیس میں یہ ہوگا کہ آج اگر جو چیز چیز سو روپے کلو ہے وہ بارہ سو روپے کلو ہو جائے گی اٹھا جی انہیں کوئی اچھی امید نہیں ہے دوزار اکیس کے بارے سے ناظر مہنگائی سے جو ہے وہ ہر کوئی ناراض ہے اور حکومت سے صرف یہی چاہتا ہے کہ مہنگائی کم کر دیں تاکہ ہماری زندگی آسان ہو جائے اسلام علیکم مہنگائی تو واقعی بہت زیادہ عمران خان نے تو ہر چیز کی طرف مہنگائی مہنگائی کر دیا نواشف کے دور میں اتنی مہنگائی نہیں تھی جتنی اب وہ ہو گئی ہے سب سے زیادہ کیا لگ رہا آپ کو مہنگا کیا ہے کھانے بینے کی چیزیں کھانے بینے کی چیزیں تو بہت زیادہ ہی مہنگкая جیسے عدراکلہ مگرہ کوئی دیکھ لیں وہ بہت زیادہ ہی مہنگا ہے اور جو چیزیں پہلے پہنچ میں تھی اب تو عام چیزیں مطلب کھانے بینے کی چیزیں ھی پہنچ میں اور آج مسالہ زادہ بھی مہنگے ہو گئے ہیں جس میں پہلے جو چیزیں مطلب یہ چیزیں بھی آج اتنی اتنی زیادہ مہنگی ہوئی ہیں سرک مرس دو سور رویے کی پاؤں مل رہی ہے اور ہزار تک کی اس کے پونچ مل گیا ہے تو جس کے وجہ سے عمران خان سے تو اب ہم کسی قسم کے امید نہیں لگا سکتے اب اسے ویسے بھی چلے ہی جانا چاہیے دوہزار اکیس میں بھی کوئی امید نہیں ہے بہتری پانچ سال تک تو کوئی امید ہی نہیں نا ان کو پورے پانچ سال اس حکومت کے کوئی امید نہیں ہے کہ حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے شہنیوں کے شکایات آپ کے سامنے ہیں ہر کو یہی کہتا ہے کہ دوہزار بیس انتہائی مہنگا رہا اللہ خیر کرے اگلا آنے والا سال لوگوں کے لیے آسانیہ لے کر آئے کوئی ہمارے معاملات ملک کے ٹھیک ہو جائیں کوئی چیزیں سستی ہو جائیں کم سے کم کھانا پینا سستا ہو جائیں فیلحال تو عوام کے اندر غم و غصہ بھی بہت ہے اور ناراضگی بھی بہت ہے مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجئے کلاب سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ